بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات وہ کہا جاتا ہے وَمَاكَرُوا وَمَاكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكَرِينَ اور عمران خان صاحب کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے کوئی جو کوئی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد جو ہے وہ شامل حال ہے خواتین و حضرات وہ جو گھڑی کا دھنڈورہ پیٹتے رہے ڈھول بجاتے رہے مریم نواز سے لے کر ان کی پوری کابینہ پی ڈی ایم اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایکسپوز کیا کہ اب وہ مو چھپاتے پیر رہے ہیں کہ جج کے کہنے پر سن دو ہزار دو سے آن ورڈ اور دو ہزار تئیس تک جو ہے وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ اب پبلک کر دیا گیا ہے عدالت کے حکم پر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کس طرح وہ پبلک کر دیا اپنی حکومت کے خلاف لیکن وہ عدالت نے حکم دیا جج صاحب نے حکم دیا تو ان کو مجبوراً وہ ریکارڈ جو ہے وہ پبلک کرنا پڑا ابھی آج عدالت نے مزید کہا ہے کہ دو ہزار دو سے پہلے کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پبلک کیا جائے خواتین وزرات توشہ خانہ کا جو ریکارڈ پیش کیا گیا اس میں ایسے ایسے نام جو سامنے آئے اور خاص طور پر صحافیوں کا ایک گندہ ٹولہ بھی سامنے آیا جنہوں نے اس پہتی گنگا میں جو ہے وہ ہاتھ دھویا گھڑی کے خلاف عمران خان صاحب نے جو ایک گھڑی لی اس کے خلاف جو دن رات عمران خان کے خلاف بول رہے تھے ان کے نام بھی جو ہے وہ مکروح اور کالے چہرے جو ہے اس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے خواتین وزرات ہم نے اپنے پرانے وی لاغز میں ذکر کیا چونکہ یہ ایک مافیا ہے جو ریکارڈ ابھی پیش کیا گیا ہے آپ یہ سمجھیں کہ وہ ریکارڈ بھی جو ہے وہ ٹیمپرڈ ریکارڈ ہے یعنی وہ ریکارڈ بھی ٹھیک نہیں ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح وہ ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے وہ ریکارڈ اس طرح ٹھیک نہیں ہے کہ جس وقت یہ مافیا برسر اقتدار تھا بہت ساری چیزوں کا ریکارڈ تو توشہ خانہ کی اس ریجسٹر میں گیا ہی نہیں اور اس کے علاوہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کرپ ٹولا مافیا چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو تو انہوں نے جو کمیٹیاں بنائی ہوئی تھی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مثلا یہ اگر پین آیا تھا تو اس پین کی قیمت کا تائین کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ جی یہ پین فرانس سے آیا ہے توفے کے طور پر تو یہ کمیٹی فیصلہ کرے کہ یہ پین کتنے کا ہے اب وہ کمیٹی کے جو لوگ تھے وہ بھی نہیں کہ اپنے لوگ تھے اگر یہ پین لیٹ سپوز ہزار روپے کہتا تو اس کمیٹی نے ان کو بتایا کہ جناب یوں کریں کہ یہ پین جو ہے نا تین سو روپے کا ہے اس تین سو روپے پہ ان لوگوں نے تین روپے جمع کرائے تو یہ حساب ہے اگر اس کی مزید تحقیقات کی جائیں تو اور زیادہ انکشافات ہوں گے اور ابھی اگر پچھلا ریکارڈ بھی جو ان کی نائنٹیز کی گورنمنٹ تھی تو اس میں جو کچھ آیا تو یہ بہت ہوش روا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے عرشت شریف صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں آج کے وی لاغ میں کہ جو تحریک انہوں نے شروع کی تھی وہ اب اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں تو ہمیں عرشت شریف کو بلکل نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کہان کا آغاز انہوں نے کیا تھا ایک طرف عمران خان کی گھڑی اور دوسری طرف مریم نواز کے پائن ایپل کے ڈبے مریم اورنگزیب جن کا موہ تھکتا نہیں تھا عمران خان کو گھڑی چور کہتے ہوئے وہ خود گھڑیاں لے اڑی ان کی والدہ گھڑیاں لے اڑی کئی صحافی گھڑیاں لے اڑے اور نجانے کیا کچھ کہیں آصف علی زرداری مرسیٹیز جو ہے وہ دو تین کروڑ کی مرسیٹیز صرف تیس لاکھ روپے میں چالیس لاکھ روپے میں وہ مرسیٹیز لے اڑے اس ہمام میں سب نے ہاتھ دوئے اس میں سب کے سب ننگے ہیں خواتینوں حضرات یہ جو مافیا اس وقت مسلط ہے جنہوں نے ظلم اور بربریت کی نئی مثالیں قائم کر رکھی ہیں اس وقت لاہور جو ہے وہ ایک قلعہ بنا ہوا ہے عمران خان اور زمان پارک کے گرد ہر طرف سے دیواریں کھڑی کر دی گئی ہوئی ہیں پنجاب میں جو نگران حکومت ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت نظر آ رہی ہے بلکہ ان سے بھی دو ہاتھ آگے حامد بیر ان کا بھائی نگران وہاں پہ انفرمیشن منسٹر بنا ہوا ہے جس طرح کے جھوٹ اور وہ بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح کی نگران حکومت اس وقت باتیں کر رہی ہے کل دفعہ 144 لگا دی پھر الیکشن ہونے والا ہے ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں کرے عمران خان آپ سے کچھ دیر بعد ایک بہت امپورٹنٹ خطاب کرنے والے ہیں کل بھی انہوں نے جس وقت ایک انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوا غدار تھا میں آخری وقت تک اس کو ٹھیک آدمی سمجھتا رہا لیکن اس نے میرے ساتھ غداری کی اور اس کے بعد پھر پیغام مجھے کیا بھجوایا پیغام مجھے یہ بھجوایا کہ میرے بعد جو آئے گا یعنی جنرل آسم منیب کی بات کی تو وہ تمہیں اصل سبق وہ سکھائے گا عمران خان نے مزید اس پر یہ کہا کہ اب تک جو معاملات چل رہے ہیں اس سے تو جنرل باجوا کی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے خواتین و حضرات توشہ خانہ کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کے پر جلتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف سیاستدانوں کے توشہ خانہ کے ریکارڈ جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے جنرل باجوا نے اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو توفے لیے ہیں ان کا ریکارڈ بھی پاکستانی عوام کے سامنے آنا چاہیے اب یہ معاملہ جو ہے یہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے خواتین و حضرات شبر زہدی جن کو چیئرمن ایف بی آر لگایا گیا تھا انہوں نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دن جنرل میں نے کچھ ٹیکس ریفارمز کیے ریل سٹیٹ کے حوالے سے تو مجھے جنرل باجوا نے فون کر کے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ڈی ایچ اے کو جو ہے وہ تم نے بالکل اس معاملے میں یہ ہمارے اپنے لوگوں کا بزنس ہے اس معاملے میں جو ہے وہ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ڈی ایچ اے جو ہے اس میں کون کس کے نام میں پلوٹ لے رہا ہے یہ تفصیلات ایف بی آر میں نہیں جائیں گی آپ کو یاد ہوگا کہ شبر زہدی کو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا اب مذہبی رہنما بھی سامنے آ رہے ہیں اور غامدی صاحب نے بھی ایک بڑا اہم میسج جو ہے وہ آڈیو میسج ریکارڈ کیا انہوں نے کہا پاکستان جو بنا تھا وہ سیاسی طور پر حاصل کیا گیا تھا نہ کہ وہ مقابلہ کر کے اور جنگ فتح کر کے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا تو جس ادارے کا کام اس کو بندوق اس لیے تھمائی گئی تھی کہ وہ جا کے سرحدوں کی حفاظت کرے نہ کہ وہ بندوق جو ہے وہ عوام کی سینوں پر رکھ دے ہمارے سینوں پر رکھ دے یہ غامدی صاحب کا بیان ہے میں نہیں کہہ رہا آپ جائیں آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ وہ بیان موجود ہے غامدی صاحب نے مزید کہا کہ جو جمہور جو ہے وہی اصل طاقت ہوتی ہے عوام کی تو جس کے پاس مجورٹی ہے اس کو جو ہے وہ قانون کے مطابق ہمارے پاس آئین ایک کتاب ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہونے چاہیے لیکن یہاں پہ آئین اور قانون کی کوئی کتاب نہیں بچی ہوئی خواتین و حضرات مریم نواز جیسی ذہنی مریضہ جو پائنیپل کے ڈبے تک چوری کر گی توشہ خانے سے شرم کا مقام ہے کہ وہ صبح شام چیختی چلاتی ہیں عمران خان صاحب کی گھڑی کے حوالے سے انہوں نے کل فواد چوزری نے ایک ٹوئٹ کی اور اس کے نیچے انہوں نے لکھا کہ ایف آئی اے کسی کو کہا کہ جی ایف آئی اے سے شکایت کریں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا قانون اس وقت لونڈی بنا ہوا ہے ان تمام کرپٹ مافیا کا ایف آئی اے نے فواد چوزری صاحب کو جو ہے وہ اب طلب کر لیا گیا ہے ان کو طلب کیا گیا ہے اور سترہ مارچ کو ان کو کہا ہے کہ جناب وہ بھی پیچ ہوں عمران خان صاحب کے ایک اور ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جارے ہوئے اور کیس کونسا ہے زیبہ چوزری والا کیس مریم نواز صبح دپیر شام کس طرح انہوں نے اپنے الیکشن کے اپنے جو جلسے تھے ان میں کس طرح انہوں نے پانچ ججز کو سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز کو نشانہ بنایا لیکن اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی دو نظام چل رہے ہیں اس ملک میں اور اتنی اندھیر نگری ہے یعنی کہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے آبِ حیات بھی رکھا ہے اور ان کے پاس کوئی الٹیمیٹ طاقت آ چکی ہے کہ ان کو کوئی ہٹان نہیں سکتا لیکن ایسا نہیں ہے اللہ کی لاتھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے بھگوڑا وہ عمران خان کو کہہ رہی ہے لیکن بھگوڑا اس کا اپنا بات ہے جو سو ریپے کا سٹام پیپر لکھ کے دیکھے گیا تھا جس کی گارنٹی موجودہ کرپ چور وزیراعظم جو ہے پی ڈی ایم کا شہباز شریف اس نے دی تھی عدالتیں اس پر خاموش ہیں ان کا پورے کا پورا اوہ عمران خان کار کرتے تھے کہ یہ پورے کا پورا ٹبر چور ہے خواتین و حضرات پیپلز پارٹی کے وزیراعظم ہوں بلاول بھٹو ہوں آصف علی زرتاری ہوں ان کے بچے ہوں شاید خاکانہ باسی ہوں ان کے بچے ہوں خواجہ آصف چادریں تک لے گئے توشہ خانہ سے شرم کا مقام ہے انہوں نے پاکستان کو جس بے دردی سے لوٹا عمران خان اب اس راہ پر ہے کہ وہ ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے گا لاہور کی ریلی کے لیے راستے بند کر دیئے گئے ہوئے ہیں حالانکہ اجازت مل چکی ہوئی تھی ظلائی انتظامیہ سے لیکن اس وقت جبر کا نظام چل رہا ہے یاد رکھئے گا یہ کوڑ کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں بچ سکتا بہت امپورٹنٹ اعلان آج عمران خان آپ سے کچھ دیر بعد کریں گے اس پہ ہم اپنا نیا وی لاغ لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ